موڈی ڈیس چینل کو لائک کرنا مد بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں پاک میڈیا آج کیا بول رہا ہے یہ کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو محض دھونس نہ سمجھے یہ ایک بہت خاموش اور بہت سلیکے کی بات انہوں نے کی ہے اور انڈیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم نے اگر ذرا بھی ہل جلو کی تمہاری ٹھکائی کر دیں گے ہم یہ ان کی زبان کو میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں جو انڈیا کو سمجھ میں آتی ہے تمہیں اتنا ٹھکیں گے کہ تم یاد کرو گے تم وہ بھول جاؤ گے اس پاکستان تم سیاچن بھول جاؤ گے تم ہر بات بھول جاؤ گے جو تمہاری ٹھکائی ہم پہلے کرتے آئے ہیں میں نے پانی پت کے مدان میں اس سے زیادہ تمہاری ٹھکائی کریں گے اس دفعہ میں اور وہ کریں گے کہ تمہارا نام و نشان باقی نہیں گا جو تمہیں زیاؤلہ اب یہ ہندو کا لفظ استعمال کرنے جو چتاؤنی دے کے گیا تھا جو تمہیں تمبی کر کے گیا تھا تمہیں جو جو دھمکی دے کے گیا تھا کہ مسلمان اگر تم ہم پہ حملہ کرو گے تو مسلمان تو پھر بھی باقی بچے گا ایران میں توران میں سعود عرب میں ترکی میں فلپین میں ملائشہ میں ہر جگہ پہ مل جائے گا انڈونیشیا میں مل جائے گا اندو نہیں باقی بچے گا آپ کو ہم مثال بہتری مثال دیتے ہیں ایران کی دو جی ایران نے آپ کے آپ کے سفارت خانے پر قبضہ کر لیا آپ کے سفارت خانے کو بند کر دیا آپ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا انہوں نے صرف سورہ شمس پڑھی آپ کے جہاد آپس میں ٹکرا گئے تفان آ گیا اور آپ بھاگ گئے اور آپ کے آدمی پھر بھی قید رہے دو جی امریکہ کی کیا بھد بنائی ہیں ایرانی انہیں صرف ایک سورہ شمس میں قرآن مجید کی سورہ شمس پڑھی انہوں نے اور اب جب آپ نے ان کو دھمکی دی دی کہ ہم ایٹم ممار دیں گے تو انہوں نے آپ نے سورہ فیل پڑھنا شکر دی تو بھئی سورہ فیل ان کے پاس موجود ہے قرآن مجید کے وہ لوگ ہیں ان کو نے نے صحیح سورہ چنہی کہ بھئی وہ تو پھر پھر تمہارے پر وہ ٹکری آئیں گے اس کی ابابیل کی اور وہ ٹکریان تمہارے کو تباہ کر دیں گے یہ بھوز بنا دیں گے تمہارا تمام مسلمان جو ہے نوابین جو یہاں کے نواب ہیں یہاں کے جو مخیر حضرات ہیں جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ سب جو ہے فدیہ دے اور وہ وہاں پیسے وہاں جائیں انڈیا میں بس آپ وہ کام ہو جائے گا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نماز قضا بھی جنہوں نے کیے پچاس پچاس سال وہ دے دے پچاس کروڑ روپے دے 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 انڈیا کو انڈیا مسلمانوں کو بس ایک جگہ سے ایک جگہ سے فتنہ چلے گا تو پھر باقی تو پھیلتے جائے گا مسلمان تو پھر مسلمان ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکٹیو اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا پہلی بات چاچا کو بھارت سے جیتنے کی اتنے اچھا ہے کہ اب وہ جادو بھی کرنے لگے اگر انہیں اتنا جادو آتا ہے تو جا کے بچوں کی بردے کی پارٹی میں کیوں نہیں کرتے چھوڑا پیسہ بھی ملے گا اور بھیگ بھی نہیں مانگنی پڑے گی اور پاکستان اگر اتنا طاقت برد ہے تو اب تک تین بار کیوں ہارگیس بھارت سے تب کیا جادو نہیں آتا تھا جادو کیا ابھی سکھا ہے ان لوگوں نے اور دوسری بات پاکستان کے خود کے پاس تو پیسہ نہیں وہ بھارت کہاں سے بھیجیں گے خود تو سعودی کے آگے بھارت فیلات رہتے ہیں اور بھارت پیسہ بھیجنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں پہلے سعودی آر کے پیسے واپس کرو اور پھر بھارت بھیجنا تو ہمارے چینل کو دیکھنے کے لئے پھر سے ٹھینکیو تو کل ملیں گے